السلام علیکم مریوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب اللہ کریم آپ سب کو خوش رکھیں آباد رکھیں آمین سمامین الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک تھاک ہوں اور اس وقت میں بنا رہی تھی کورما اچھا سی مسالہ بنا گئی اور اس کے بعد اس میں اٹھ کریں گے تجاج یعنی کے چکن ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو میں دکھاتی ہوں کہ جا کرنے گھر کے مسالے یوز کروں گی میں اور ساتھ میں تھوڑا سا کورما مسالے کا تھوڑا سا ہرکسے جیسے کہ میں نے پہلے بھی کڑھائیوں میں دانا تھا تو ہرکسے دانے کے بعد جو ہے گھریلو مسالے ڈالے میں بہت بہت اچھا لگتا ہے اچھا یہ جو ریڈ ملک پاوڈر ہے نا اس میں میں نے تھوڑا سا پیپرکا بھی مکس کیا ہے تاکہ کلر بہت اچھا ہے اور جو ہے وہ مچ بہت کم لگے یہاں پہ جو ہے وہ آپی آ رہی تھی ایک سے دو دن کا اسٹے تھا کیونکہ بچوں کی آگے تھی چھٹی اور ویسے بھی وہ آنی پا رہی تھی بلکل کافی دن ہو گئے تھے تو یہاں پہ پر فرس مائی کی چھٹی آ رہی تھی سنڈے تھا تو آپ نے کہا تھا سیڈرڈے سے وہ آئے گی یہاں پہ جو دھنیا اور پودینہ کیا رہی ہوں یہاں پہ دھنیا وزیرے کے جو بھون کے پیسہ جاتا ہے اس کے بعد جو خوشبو ہوتی ہے کیا مزے کی خوشبو ہوتی پورے گھر میں مزے آ جاتا ہے مطلب جس کو پسند دینے بس وہی سمجھتا ہے کور میں یہاں پہ ریڈی ہو چکا تھا پراتا بھی گون چکی تھی آپ نے کہا تھا مغرب سے تھوڑا پہلے آئے گی اور یہاں پہ کسٹڈ بھی دیار ہو کسٹڈ میں نے سوئیوں کے ساتھ میں نے کسٹڈ پاورڈر نہیں یوز کیا تھا میں نے یہاں پہ آئیسکریم پاورڈر یوز کیا تھا پیس کی کیا دھنیا یا پودینہ یہ دو دے دے دیجئے دو گھٹی ہاں اور دھنیا یہاں یہ سنڈے کا دین آپ نے سیرڈے کو آن رہا تھا ہر طرف بارش ہو جاتی ہے ہوایے طرف نہیں ہوئی تھی اتنی زیادہ لیکن آپ کی طرف ہو رہی تھی تو وہ نہیں نکل پائی تھی اس نے کہا تھا نیکس ڈے آئے گی وہ دفیر تک کہ میں نے کہا دن کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی اور ساتھ میں ڈال دیتا تھا توڑے سے لیمن اور اوپر سے ڈال دیتا ہے پودینہ فریش پودینہ آپ بیا سکتے ہیں اس کا پاورڈر بیا سکتے ہیں بہت ہی مزے کا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے گربی میں خاص کے ٹھیک ہے پودینہ کا استعمال کریں گرمی کے لیے بہترین ہے چیزیں بزار سے لے کر آئی تھی میں ڈال دی کلونجی میں بہت زیادہ یوز کرتی ہے آپ کو پتہ ہے تو کلونجی یہاں پہ ہے وہ میں ڈال دی ہے اور کلونجی میں بھی زیادہ تھی میں بھی پاؤٹر اور ڈال دی لیئے تھا میں نے تھوڑا سا بس یہ ایک دو دیس بیس پکٹ تھے وہ لے لیا کیونکہ سب یہ کرسچر کے لیے مجھے چاہیی تھا فریش پاسکت مجھے وہ انڈے فرائی مپس اڈال دی ہے تو اس کے لیے لے لیا تھا میں نے کوئی زیادہ چیزیں نہیں تھی کلونجی میں بھی ختم ہو چکا تو وہ اس میں پھل کر رکھنا تھا اس کے علاوے جو تھا وہ کیا لے کر آئی تھی میتھی دانہ وہ میں نے فل کر کے رکھا اس طرح سے جیم والے جار جو ہوتا ہے میں تو سالوں میں جیم والے جار ختم ہوتا ہے کیونکہ کوئی مطلب میٹھا کھانے کے اتنا ہے نہیں یہ بچے وغیرہ کوئی آتے تو ان میں ہو جا تھا ختم تو ہو جا تھا ورنہ تو ایسی بچارہ رکھا رہتا ہے یہاں پر چیزیں نکال لیتی تھوڑی اور جو چھوٹی سی باسکٹی نا اس میں میں نے یہ پودینہ اور ہریملچے رکھی تھی موٹی والی ہریملچے جو ہوتی ہیں اور یہاں پر جنگ سٹارٹ تھی باتتہ بھی لوگوں کی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ٹرماٹو میں سے جو ہے وہ سوفٹ والی تھوڑی سی الگ کر لیتی ہوں مطلب یہ کہ بہت جلدی خراب ہونے کا اس کا ڈر ہوتا ہے تو میں اس کو فریز کا دیتی ہوں شملہ میں دو تین لے لیا تھا مٹر نہیں ہے یہ بھنڈیا ہے ہاں بھنڈی یہ ہے یہاں پر یہ آدھر کلو کا پیکٹ تھا دوسرا نکال لیا تھا اس کو بھی مطلب پھر ہم نے دوبارہ لیا تھا کیونکہ بہت اچھی ہے فریش بن گیا تھا تو وہ تقریباً ایک کلو ہم نے یہاں پر سے لیا تھا ٹھیک ہے اسے میں ڈال دی ہوں اور یہاں پر سے اچھی طرح سے واش کر کے رکھ دوں گے ڈرائ ہو جائے گا تو اس کو کٹنگ کر لیں گے میں نے اس کو مزی سے پھلا دیا تھا کہ اس کا پانی وہ ڈرائ ہو جائے تو اس کو کٹنگ کروں گے پھر یاد ہے کہ نہیں اس کو پانی پہلے واش کرنا ہے اس کا پانی ڈرائ ہو گا خراب ہونے سے پہلے میں اسے پیس کے رکھ لیتی ہوں جب اس طرح استعمال جتنا ہوتا ہے اتنا کر دیتی ہوں ادرک تھوڑا سا باگ کی تا وہ بھی ہوجائے گا وہ دین آپ پھلا دیتا ہے کہ بعد میں اس کو ٹرے میں کروں گی یہاں پہ اس کی پتنیاں آلک کر لی تھی میں نے اور اس کے پانی ڈرائ ہو چکا ہے تو خیر بلوگ نیکس مالا کرتی ہوں کٹنگ ہوں جب آپ ہی آجائے گی پھر یہ بہت لبا جائے تو ملتے ہیں اللہ حافظ